ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ نے جماعت اسلامی کیوں چھوڑا تو جماعت اسلامی چھوڑنے کی وجہ یہی ہے میری کہ شروع شروع میں جو میں جماعت اسلامی میں گیا تھا زیادہ بات ہے حلدیس ہونے کے بعد مجھے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کچھ سستی دیکھتے ہوئے اپنوں کے اندر میں نے دیکھا کہ جماعت اسلامی بہت متحریک ہے ہر فیلڈ میں ہر میدان میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور سب سے بڑا نعرہ ان کا یہ تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کی حکومت چاہتے ہیں ہر فیلڈ میں جس طریقے سے ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ اس کے عبادت حرام اور شرک ہے ایسے ہی ایک اللہ کے قانون کے علاوہ اس روح زمین پر کوئی اور قانون نہیں چلنا چاہتے یہ بات مجھے بہت پسند آئی تھی لیکن جب میں اندر گیا تو صرف لکھنا پڑھنا پروگرام کے علاوہ ہم نے عملی طور پر کچھ ایسا دیکھا نہیں اس کے علاوہ منحج پورا ہی گڑھ بڑھ صحابہ اکرام کے تعلق سے خصوصاً حضرت عثمانی غنیر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو اختلاف صحابہ کو بنیاد بنا کر کے خلافت ملوکیت کے نام پر جو کچھ کیا گیا اس کا میں بھی شکاہ ہو چکا تھا صحابہ اکرام سے میں بدزم ہو چکا تھا تو ایک بات احادث سے صحیحہ کے سلسلے میں ان لوگوں کی اپنی الگ رہا ہے کہ ہم پیر بھی اقیس نہ فراہات کریں گے ہم طرز جنوں اور ہی اجاد کریں گے یہ کوئی ضروری نہیں کہ مہم بخاری جس حدیث کو صحیح کہیں وہ صحیح ہو مہدسین جس حدیث کو صحیح کہیں وہ صحیح ہو عقل پر چیزوں کو پرک کر کے بہت ساری ضروریات کا بہت سارے غیبی امور کو شبہ میں ڈالنا اس کا انکار کرنا اور اسلامی حکومت کے نام پر علم گلم الٹا سیدھا تمام چیزیں تمام لوگوں کو جمع کر لینا تو یہ میں سمجھا کیا تو یہاں رہنا ٹھیک نہیں یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے اور بڑا نقصان ہو رہا ہے علمی طور پر بھی خصوصاً عقیدے کا بڑا نقصان ہو رہا ہے عقیدے میں بھی کوئی چیز مضبوط میں نے نہیں دیکھی بس اتفاق و اتحاد پروگرام یہ تمام صدر تھی جسے میں نے فائدہ اٹھایا اور میں صحابہ کرام سے بہت زیادہ مولو مدودی کے خلاف تو ملوکیت پیجے سے بہت متاثر ہو چکا تھا اور لڑتا تھا میں بحث کر لیتا تھا اپنی کئی سلفی ساتھیوں سے میں بحث کر لیتا تھا اور مولو مدودی کی کتاب اس قدر دل و دماغ میں گھر کر گئی تھی کہ شبیق قدر میں جاگنے کے راتوں میں نہیں قرآن کے علاوہ میں بیٹھ کر وہی سب پڑھتا تھا بہت بگڑ چکا تھا خلاص کلام یہ کی تو یہ اکبیق اللہ تعالیٰ نے مجھے جو شعور دیا شیعہ سننے کی تب بات خصوصاً عرب میں آئی اور شیعوں کی خواستت واضح ہوئی اور ان لوگوں کی جانب داری اس طرف ہم نے دیکھی پھر میں نے پلٹ کر کے سوچنا شروع کیا اور خصوصاً شیخ حسان کے جیٹوں کا ایک مجموعہ تھا نورمی عیمت الہدہ کے نام سے انہیں سننا شروع کیا اس پیسے جب حضرت تشمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ کی صیرت میں نے سنی انہوں نے دو ٹاک بوا کہیں کہ ہم تاریخ کی باتوں کو نہیں مانتے ہم مانتے ہیں قرآن سننک قرآن سننک جو عقیدہ ہمیں صحابہ اکرام کے بارے میں دیتا ہے جو عثمان غنی کے بارے میں دیتا ہے وہ عقیدہ ہم مانتے ہیں اور تاریخ کی علم گلم باتیں جو مختلف عدوار میں مختلف حکمرانوں کے دباؤ پر لکھی گئیں یا مختلف مورقین نے مختلف حکمرانوں سے متاثر ہو کر کے جو لکھی ہیں کہ تمام کی تمام بہت ساری بے ثبوت ہیں اور قرآن و حدیث کی طرح ان کا کوئی مقام نہیں ہے اس لئے اگر کوئی عقیدہ صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن و سنت سے ثابت ہے اور تاریخ کی وجہ سے اس عقیدے میں خرابی آتی ہے تو ہمیں تاریخ کی بات جوتے کی نوک پر قرآن و سنت ہمارے ماتحی کا جھومر ہے صحابہ اکرام کا فہم ہمارے ماتحی کا جھومر ہے وہی ہماری ہدایت کے لئے کافی ہے یہ اور اس طرح کے اور بہت ساری باتیں تھی جس کی وجہ سے میں نے جماعت اسلامی کو ترک کر دیا اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت اور فامل صحابہ پر عمل کی توفیق دے اس پر قائم رکھے اور تمام بھائی جو کسی غلط فہمی کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شعور اطاف ہمائیں